دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ سوری کمار یادف اور پانڈیا کو بہترین کھلانی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوری کمار یادف کے لگاتار دو پر زیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد اس بار جب وہ ڈریسنگ روم میں پہنچے تو تکڑا ڈراما ہو چکا تھا روحی شرمہ سوریہ کی کلاس لگا رہے تھے لیکن آخر کار کیسے روحیت اور سوریہ کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئیں کیا روحیت اور سوریہ کے بیچ میں انبن ہوئی یا پھر لڑائی اور اس پر اب سوری کمار یادف نے کیا خلاصے کیے ہیں آپ کو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادف ہاردک پانڈیا یا روحی شرمہ آج ہار کا سب سے بڑا ویلن کون تھا نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت روشلیہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی ونڈے سیریز میں بھارت کا ایسا حال ہو جائے گا کہ سیریز جیتنا چھوڑیے سیریز میں سروائب کرنا مشکل ہوگا یہ کسی نے سوچا تک نہیں تھا ایک ونڈے مقابلہ ٹی ٹوینٹی سے بھی کم وقت میں ختم ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیم نے بہت خراب پردیشن کیا ہوگا اور دوستو آج کے مقابلے میں وہ اور کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم بنی ہے چاہے ٹوس ہارا ہو چاہے میں پہلے بلے بازی ملی ہو لیکن فرس بنتا تھا سبھی کھلاڑیوں کا اس بیٹنگ پچ پر جہاں پر کبھی مہندر سنگھ دھونی نے بھارت کی عزت کو بچائے تھا وہاں پر کم سے کم دو سو یا تین سو کے بیچ میں تو ٹارگٹ جائے لیکن دوستو پہلے یوور میں سٹارک کا بھوکال کچھ ایسا تھا کہ وہ شمت گل کو آؤٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پانچویں اوور میں نمبر لگتا ہے روہی شرماک اور بیک ٹو بیک سورے کمار یادف تو شونے پر آؤٹ ہوتے ہیں دوستو یہ کوئی پہلی بار تو نہیں سورے کمار یادف بیک ٹو بیک دوسری بار شونے پر آؤٹ ہوئے ہیں دوسرے سی بات ہے ڈسپوائنٹمنٹ ہر کسی کے چہرے پر تھی دوستو سورے کے بعد بھی کچھ خاص کھلاڑیوں نے اکھاڑا نہیں کیل رہول ہو پانڈیا ہو سب کے رن بھی چھوڑ لیں تو دس سے پندرہ ہی تھے ٹوٹل درات کوڑی اور جڈیوں نے تھوڑا سنگرش ضرور کیا لیکن اس سنگرش سے بھی بھارتے گرگر ٹیم کا اگر سکور 117 تک مہنچے تو آپ سنگرش کا آبھار اندازہ لگا سکتے ہیں اب 118 کو چیز کرنا تھا تو اوشریلیا کھلاڑیوں نے سوچا کہ اس مقابلے کو دوستو یہ ہار بھارتی گرگر ٹیم کے موپر تماچہ تو ہے ہی ساتھی سے پتا چلتا ہے کہ بھارتی گرگر ٹیم فلال کہاں پر ہے لیکن دوستو ہار کے ذمہوار تو بلے بازی ہیں اور اس میں سب سے بڑے ذمہوار مانے جا رہا ہے سوری کمار یادم کو ایک رن تک بلے سے نہیں نکلا اور ان پر کپتان روحی شرما بھی خوب بھڑ گئی بریسنگ روم میں تکڑا ڈراما سب نے دیکھا تصویریں بھی وائرل ہوئی لیکن اب اس پر سوری کمار یادم نے کھلاسے کر دیئے ہیں سوریہ نے کیا کہا چلیئے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سوری کمار یادم نے ہار کے بعد کہا اس ہار کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا پھارتی گرگر ٹیم کو ہارتا ہوا دیکھنا یہ میرے لئے سب سے پرس اپنے جیسا ہوتا ہے جو آج سچ ہوا ہے پچھلے دو میچز میں جو میں نے اپنے دیش کے لئے کیا وہ میرے دشمن بھی کبھی نہ کریں شونے پر آؤٹ ہونا ہر ایک پرلے باز کا ڈر ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری سیتھی کیا تھی ہاں میں رن نہیں بنا پایا اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہار میں سب سے بڑا جو یوگدان ہے نا وہ میرا ہی ہے ہار کا سب سے بڑا قصور وار میں ہی ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی پلے بازی پر کام کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم کسی اور کھلاری کی بات بھی کریں ہار کی پوری ذمہ داری میں لینا چاہوں گا اس کے بعد دوستو سوریہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ روحی شرما کیا آپ سے لڑ رہے تھے یا آپ کو ڈانٹا جا رہا تھا تو ہنس کر جواب دیتے ہوئے روحی شرما پر کہا روحی شرما میرے کپتان ہے میرے گروہ ہیں میرے ٹیچر ہیں اور اگر ٹیچر آپ کو سمجھائیں تو وہ کسی بھی لہزے کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی بات کو آپ کو کہہ سکتے ہیں بینا جھچ کے شاید تب ہی آپ ایک اچھے کھلاری ایک اچھے ودھیارتی بن پاتے ہیں وہ مجھ سے کئی بہتر جانتے ہیں تو اگر وہ کچھ بھی کہیں تو وہ میرے لئے گلت نہیں ہوگا دوستو سوریہ کمار یادف کا یہ سندر جواب بتاتا ہے کہ روحی شرما نے انہیں ڈانٹا تو تھا لیکن وہ ان کے پھلے کے لئے ہی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحی اتنے یہ کر کے صحیح کیا ہے گلت نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو تنے والد